نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے ایک خاتون کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت عبادت کرتی ہیں نوافل پڑھنا تحجد پڑھنا سب کچھ کرتی ہیں لیکن ہم ان کے اخلاق سے بہت تنگ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجباً یعنی کہ ان پر واجب ہوگی پھر صحابی نے سوال کیا کیا چیز واجب ہو کہا جہنم واجب ہوگی کیونکہ اس کے اخلاق کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں عبادت تو بہت گاری لیکن اخلاق اچھا نہیں ہے اور اسی طرح پھر ان سے سوال کیا گیا کہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ ایک خاتون دوسری خاتون کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عبادت تو فرائضی بس پورے کرتی ہیں بہت زیادہ عبادت نہیں کرتی لیکن اخلاق بہت بہتر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہوگی کیا پوچھا کیا واجب ہوگی جنت واجب ہوگی یہاں پہ اس چیز کو ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ رمضان کا مقصد ہمیں اپنے اخلاق کو اپنی اخلاقیات کو بہتر بھی کرنا ہے نہ کہ ہمارا صرف مقصد رمضان کا عبادت بھی ہو لیکن جب ہمیں غصہ آئے یا ہمارے 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 اوپر کسی چیز کو کوئی چیز گران گزرے اور ہمیں بری لگے تو ہم آپے سے باہر ہو جائیں اخلاق کوئی بھول جائیں تو ہمارے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے دوسروں کو رستہ دیں دوسروں کے لئے آسانی پیدا کریں دوسروں کے خدمت کا جو آپ کے اندر جذبہ ہے وہ رمضان کے اندر آنا چاہیے تاکہ آپ کے روزہ کی قبولیت نظر آئے